بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے اور زندگی کو بھرپور طریقے سے انجوائے کر رہے ہوں گے جی جو لوگ مجھے ریگولر فالو کرتے ہیں یا جو میرے سبسکرائبرز ہیں وہ یہ بات مس جانتے ہوں گے کہ میں عید کے لئے اپنے ان لاؤس کی طرف گئی تھی جو کہ رحیم یار خان کے پاس سادق آباد ہے پنجاب کا آخری شہر وہاں پر رہتے ہیں اور تقریباً پندرہ سے سونہ دن گزار کے میری واپسی کل ہوئی ہے رات کو لیٹ نائٹ ہماری واپسی ہوئی ہے اور کافے دن کے بعد جی اپنے گھر میں میری صبح کا آغاز ہوا ہے میری ہلپر آ چکی ہیں اور گھر کی صفائی چل رہی ہے اچھے جانے سے پہلے بھی میں گھر کی اچھے سے صفائی کروا کے تو کھڑکیاں میں ٹھیک سے بند کر گئی تھی تاکہ کوئی اندر دھول مٹی وغیرہ نہ آئے اور کیونکہ پیچھے سے کافی بارشیں وغیرہ ہوتی رہی ہیں یہاں پر تو کافی بارشیں ہوئی ہیں وہاں رحیمیہ خان ساتھ کا بعد میں اتنا بارش وغیرہ نہیں ہوئی تو یہاں اسلامباد میں کافی بارش وغیرہ ہوتی رہی ہے تو میں اچھے سی کھڑکیاں بند کر کے جاتی ہوں تاکہ اگر آنتھی آ جائے یا بارش وغیرہ ہو تو اندر مٹی نہ آئے تو ہم جب رات میں واپس پہنچے تو بھی گھر صاف ستھرا تھا اور بلکل مطلب کچن بھی میں سارے برطن اچھے سے واش کروا کے اور شیلف وغیرہ کلین کروا کے گئی تھی تو میں جب بھی جاتی ہوں اس طرح کہیں باہر ہم جب رہنے کے لیے اسٹیک کے لیے جا رہے ہوتے ہیں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ گھر کو اچھے سے صاف کر کے جائیں تاکہ واپسی پہ گھر صاف ستھرا ملے ورنہ واپس آئے اور گھر میں گند ہو تو وہ عجیب قسم کی الجھن ہوتی ہے ساتسفیکشن نہیں ہوتی تو میری ہمیشہ سے یہ کوشش ہوتی ہے کہ سارے برطن دھوکے اچھے سے کور کر کے جاؤں اور سارے گھر کوئی بھی اچھے سے صفائی کروا کے تو پھر میں جاؤں تو آج نیا دن شروع ہو گیا ہے اور آج کے دن کی فل روٹین میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ ٹرائولنگ کے بعد جو فورس ٹی ہوتا ہے میرا وہ یوزلی کیسے سپینڈ ہوتا ہے تو جی یہاں پر صفائی ہو رہی ہے میرے بیٹا جان بھی میرے ساتھ اچھ چکے تھے اور ان کو میں نے رائمز وغیرہ لگا دیا تاکہ وہ وہاں پر بیزی رہیں اور میں اپنے کام فنش کر لوں اچھا جی گھر کی صفائی بھی ہو گئی اور گھر میرا صاف ہو گیا ہل پر میری چلی گئی انتی تو میں فریش ہوئی اور اس کے بعد میں نے سب سے پہلا کام جو کیا وہ تھا جی اپنا ویٹ چیک کرنا کیونکہ عید کی دنوں میں کافی بد پرہیزی ہو جاتی ہے اور سوفٹ رنگز کا بیسی بھی مجھے بہت زیادہ شوک ہے اور میں بہت زیادہ مطلب میں نے لیں ہیں پچھلے دنوں میں سوفٹ رنگز تو مجھے تو یہ ٹینشن تھی کہ میں نے ویٹ نہ پٹ آن کر لیا اور تو سب سے پہلی چیز جو میں نے کی وہ تھا جی اپنا ویٹ چیک کرنا اور مجھے اس بات کی خوشی ہوئی کہ جتنا ویٹ میرا تھا اتنا ہیتہ پتہ نہیں کیسے منٹین رہ گیا آلدھو میں نے بہت زیادہ بد پرہیزی کیا بہت میں نے فاسٹ فوٹ کھایا اور میں نے سوفٹ رنگز بہت زیادہ لیں بٹ سٹل شکر ہے کہ میرا ویٹ جو ہے وہ منٹین تھا اب میں نے اپنا ویٹ تھوڑا لوس کرنا ہے میں کس طرح سے کروں گی وہ میں آپ کے ساتھ جی اگلے اپنے کسی ویلوگ میں شیئر کروں گی ٹھیک ہے چلیں جی اب کچھ پیٹ پوچھا کر لی جائے لیکن اس سے پہلے باہر چل کے زیادہ موسم چیک کر لیتے ہیں کہ کیسا موسم ہے کیونکہ یہاں اسلامباد میں تو کافی بارشی ہوتی رہی ہیں پچھلے دنوں اور آگے بھی یہ فورکاسٹ ہے بٹ وہاں ساتھ کا بات رہیم یار خان میں تو کوئی بارش نہیں ہوئی بلکہ وہاں پر جو ہے کافی گرم موسم تھا یہاں تو ابھی پنکھے بھی چلنا سٹارٹ نہیں ہوئے لیکن وہاں پر پنکھے چل رہے تھے لیکن ویدر بہت زیادہ ڈیفرنس ہے ٹھیک ہے وہاں پر صحیح گرمی سٹارٹ ہو گئی ہے اور یہاں پر بھی بہت اچھا پلیزن فیتر ہے تو چلی میں نے سوچا کہ طرح سوے ایدر دیکھ لیا جائے کہ کیسا ہے تھنڈی ہوا چل رہی ہے لگ رہے آج بھی بارش ہوگی تو چلی اب کچھ کھانے کو ریڈی کرتے ہیں سب سے پہلے میں اپنے بیٹے کا ناشتہ بنایا ہے اور اچھا میرا بیٹا بلینڈ کر کے فوڈ کھاتا ہے اور سالیڈ اگر ہو تو وہ بلکل بھی پسند نہیں کرتا بلینڈ فوڈ وہ پسند کرتا ہے تو آج سے میں نے اس کی پیکٹس سٹارٹ کروائی ہے کہ یہ سالیڈ فوڈ لیں ٹھیک ہے تو اب میں ان کی پیکٹس کروارہی ہوں تو اس کے لئے میں نے ان کی روٹی بنائی ہے اور ساتھ میں نے فرائی ایک کیا ہے پہلے میں یہی ان کو ناشتے میں دیتی تھی پر بلینڈ کر دیتی تھی تھوڑا ساتھ دودھ ڈال کے تو اب میں ان کو اس طرح سے پیکٹس کروارہی ہوں خود میں بھی تھوڑا لیمن ووٹر لوں گی صبح اٹھتے ہی میں گرم پانی لے کے صحیح گرم اُبلتا ہوا پانی اس میں میں ایک لیمنڈ ڈالتی ہوں اور اس کو میں جیسے چھائے پیتے ہیں ہم اس طرح سے گھنگھوٹ کر کے میں پی لیتی ہوں اور اس کے تقریب بنادے گھنٹے کے بعد پھر میں ناشتہ کرتی ہوں ٹھیک ہے یہ اپنی ڈائیٹ کی روٹین میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی انشاءاللہ کمنگ ویلوگز میں اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے بیل ایکن کو پریس کر دیجئے تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو مل سکے اور آپ اس کو دیکھ سکے چلیں جی ناشتے کے بعد اب میں نے سوچا تھوڑی سی انپیکنگ کر لی جائے اچھا رات کو آتے ہی میں نے جو واشنگ والے کپڑے تھے جو واش ہونے تھے وہ میں نے آلوڑی نکال لیے تھے سوٹکیس سے ٹھیک ہے تو اب تھوڑی سی یہ انپیکنگ رہ گئی ہے یہ میں نے سوچا بھی کر لیتی ہوں تو میں انپیکنگ کر کے پھر ملتی ہوں آپ سے اور جی میں نے ساری انپیکنگ کر لی وارڈروب سیٹ کر لی اپنی بھی اپنے ہزبن کی بھی اپنے بیٹے جان کی بھی اور روم بلکل سات سترہ ہو گیا سیٹ ہو گیا اچھا مجھے انپیکنگ کرنا بلکل بھی اچھا نہیں لگتا بلکہ انپیکنگ کرنا مجھے پیکنگ کرنے سے زیادہ مشکل لگتا ہے کس کس کو انپیکنگ کرنا مشکل لگتا ہے ضرور مجھے کمنڈ باکس میں بتائیے گا چلیں جی گھر فریش ہو گیا وارڈروب سیٹ ہو گئی تو اب خود کو بھی تھوڑا فریش کر لیتے ہیں یا میں اپنے اپنے بیٹے جان کے کپری پریس کر رہی ہوں ہزبن میرے آلوڑی صبح آفیس جا چکے ہیں ہماری نورمل روٹین شروع ہو چکی ہے تو جی اب میں اور میرے بیٹے جان ہم شاور لیں گے اور فریش ہو جائیں گے اچھا یہ ڈریس میں بھی پہنے لگی ہوں بیچ ٹری کا کرتا سٹائل شرٹ ہے اور ساتھ اس کے شلوار ہے اور ملٹی کلر میں اس کا دوبٹا ہے اور دوبٹا ہے ایک ہارڈی کا میں نے اس کے ساتھ میچ کیا تھا اچھا اگر آپ نے مجھے انسٹاگرام پر فالو نہیں کیا تو میں اس کا انسٹاگرام کا لنک نیچے ڈسکرپشن باکس میں پیسٹ کر دیتی ہوں آپ ضرور مجھے انسٹاگرام پر فالو کیجئے گا وہاں میں اپنی ڈیلی کے جو آؤٹفٹس ہیں وہ میں شیئر کرتی ہوں آؤٹفٹ آف دے دے میں میں ڈیلی وہاں پر شیئر کرتی ہوں تو آپ ضرور مجھے انسٹاگرام پر بھی فالو کیجئے گا ٹھیک ہے چلے جی فریش ہونے کے بعد میں نے نماز پڑھی اور پھر اس کے بعد میں نے اپنے بٹے جان کو سلا دیا ان کا نیپ ٹائم ہو گیا تھا تو وہ سو گئے ہیں اب میں یہاں پر کچھ فروٹ کٹ کروں گی فروٹ لوں گی اور ساتھ ساتھ میں کچھ سکرین آن کروں گی اور کچھ دیکھوں گی ٹھیک ہے میں اپنا می ٹائم انجوئے کروں گی آپ ضرور اپنے لئے جو ہے وہ دن میں تھوڑا سا می ٹائم نکالا کریں اس سے آپ کا مائنڈ فریش ہو جاتا ہے ٹھیک ہے چلے جی می ٹائم سپینڈ کرنے کے بعد میرے ہزبن آگئے تھے آفیس سے اور میرا بیٹا جان بھی اٹھ گیا تھا ہم نے کچھ ٹائم سپینڈ کیا اس کے بعد میرے ہزبن اپنے فرنڈ سے ملنے کے لئے چلے گیا ان کے فرنڈ کی فلائٹ تھی اس نے جانا تھا تو میرے ہزبن ان سے ملنے کے لئے گئے ہیں اور جی میں یہاں پر اب ڈینر کی تیاری کرنے لگی ہوں ڈینر میں آؤ میرا بیٹا جان کریں گے صرف ڈینر پر آج میں نے سوچا کہ میں بناتی ہوں چائنیز پلاو اور جی اس کو ہم انجوائے کرتے ہیں ٹھیک ہے فیسپی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں سب سے پہلے میں نے یہاں پر آئل لے لیا اور اس میں نے ایک میڈیم سائز کا ٹماٹر چاپ کر کے ڈال دیا اور ساتھ ہی میں نے اس میں چار سے پانچ ہری مرچیں درمیانے سائز کی وہ اس میں ڈال کے اس کو بھولیا مسالے میں میں اس میں ڈالوں گی بددار چینی دو ٹکڑے پھر تھوڑی سے میں نے اس میں کالی مرچ ڈال دی سابت تھوڑی سے میں نے اس میں لونگ پانچ سے چھے ڈال دی اور دو بڑی لائچی ڈال دی اس میں میں نے نمک ڈال دیا ہے اس کو بھون کے اس میں میں نے اُبلا ہوا چکن ڈال دیا اچھا چکن میں نے یخنی بنا لی تھی یخنی الگ کر لی ہے اور چکن میں نے اس میں بوائل کیا اور ڈال کے اس کو اچھے سے میں نے بھون لیا ٹھیک ہے یخنی کی رسپی ہے آپ کو میری الگ سے پلاو والی رسپی میرے چینل پر مل جائے گی وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں پھر میں نے اس میں ویجٹیبلز ڈال دی آلو مطر گاجر اور اس کو میں نے اچھے سے بھون لیا اور ڈھک کر رکھ دیا تاکہ میری ویجٹیبلز اچھے سے گل جائیں آپ نے فل نکلانا ہے سبزیوں کو کیونکہ کچھ سبزیاں پانی میں بھی گلیں گی جب ہم چاول کے لیے پانی ڈالیں گے تو اس میں بھی کچھ سبزیاں گل جائیں گی یہاں جی میری سبزیاں آدھی گل چکی ہیں اب میں اس میں یخنی ڈال دوں گی یخنی کی کونٹیٹی میں نے چاول سے ڈبل رکھی ہے چاول آدھا کلو ہیں تو یخنی میں نے یہاں پر یعنی ایک لٹر میں نے اس میں ڈال دی ہے اچھا جی اب میں پھر اس کو ڈھک کے رکھ دوں گی تاکہ یخنی کو بوائل آ جائے جیسی یخنی کو بوائل آ جائے گا تو اس میں ہم رائز جو کہ میں نے پہلے سے بھگوئے ہوئے تھے آدھا کلو چاول ہیں یہ وہ اس میں ڈال دیں گے ٹھیک ہے اور میرے رائز گرما گرم یہ دیکھیں آپ چائنیز پلاو ریڈی ہو گیا ہے بہت یم بہت ہی مزے کا آپ ضرور اس ریسپی سے بنائیے گا آپ کو یقینا بہت پسند آئے گا ٹھیک ہے جی تو چلے جی یہ تھی میری آج کی روٹین فرس ڈے آفٹر ٹرابلنگ امید ہے آپ کو میرا آج کا ویڈیو اچھا لگا ہوگا اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو ضرور لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ آنے والی ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں اب یہاں پر میں نے اور میرے بیٹا جہان نے ڈینر کو انجوائی کیا کیونکہ میرے ہزبن گھر پر نہیں تھے چلیں چی آؤں گی میں نیکس ویڈیو کے ساتھ مشہ دیجئے اجازت اللہ حافظ